یہ بھی ایک عجیب واقعہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عید مبارک کا اور بڑا عظیم الشان سے بخاموض واقعہ حضرت سلمہ ابن اتواع نضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص حضور احرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حضور احرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھا ہوا تھا کھانا کھاڑا تھا بائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ سے کھاڑا اہلِ عرب کیاں بائیں ہاتھ سے کھانا ایک معروف مچھول سا لوگ بقصد بائیں ہاتھ سے کھانے لیتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا کہ بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے تو آپ نے اس کو تنبیح فرمائی اور فرمایا کہ تم دائیں ہاتھ سے کھاؤ ہی جہاں تو یہ اس لیے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو آداب سکھائے گئے ہمیں آپ کو زندگی ضرار دے گئے ان میں دائیں طرف کو ترجیح حاصل ہے دائیں طرف ہر معاملے میں دائیں جانب کو ترجیح دیتے ہیں بائیں جانب کو ہوگا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکمی ہے اب یہ کہ کسی کی یہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے اس کو کھانا عقل اس کے تصریف کرے نہ کرے لیکن اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں بتایا ہوا عدب جتنے ہاتھ سے تو اسلام کے لئے معنی یہ ہے کہ آدمی سر جھکا دے تو کہی تھا کہ اس کو فورا تصریف کر دیں لیکن جو شخص تھا رہا تھا بیٹھا ہوا بائیں ہاتھ سے آہدھ اس رسمے اس کو دوکا رکھو کرتا کہ بائیں ہاتھ سے تھاؤ تو جواب میں اس نے کہا کہ اللہ اس کفی ہے میں بائیں ہاتھ سے نہیں تھا گھٹتا یہ کہا میں بائیں ہاتھ سے نہیں تھا اور دراقیقت اور کل وجہ نہیں تھی صرف دل میں تکبر تھا تکبر تھا کہ مجھے ٹوکا گیا ہے میں تو اس لہے ایسا ایسی بات کی اوپر مجھے ٹوکا جا رہا ہے میری گویا توفین ہو رہی ہے تو اس تکبر کی وجہ سے اس نے جواب میں جواب میں فورا یہ کہا تو مجھے جتے میں نہیں کھا میں نہیں کھا اللہ بتایا برمایا تم کہہے ہو کہ میں کھانی سکتا گائیں ہاتھ سے اچھا اب آئندہ کبھی کھائی نہیں سکو ابھی کھائیں ہاتھ سے پھر کبھی کھائی نہیں سکو یہ اچھ بھی خطرناف بات ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکم دیا ہو اور آدمی تکبر کی وجہ سے اس سے فورا اس کا پھرک کریے جب میں نہیں کرتا یہ بڑی خطرناف بات ہے اللہ علیہ وسلم سے بڑے زبال کی بات تو حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ نے فرمایا کہ تم پھر کھا نہیں سکو دے تو ساری عمر اس کی اس حالت میں گزری کہ وہ اپنا ہاتھ وہ کی طرف لے جانے پر قدر اللہ اب دیکھئی جے یہاں کہ بات بداہر چھوٹی سی ہے کہ دائیں ہاتھ کے بجائے دائیں ہاتھ سے کھانے کا حکم دیا گیا اور اس میں کہا کہ میں نہیں کھا سکتا تو پھوراں کے پھوراں وضال ناکل ہوا اور یہ بھی سمجھ دیجئے کہ بیسے تو بعض دنوں میں یہ خیال بھی پیدا ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت العالمین کی شان یہ تھی کہ کسی سے انتقام نہیں لیا اپنی ذات کی لئے تو کبھی نہیں لیا اور حتیل انسان لوگوں کے لئے یہ دعا ہی فرمائی بدعا نہیں تھا بدعائیں بہت کم منکول ہے نبی اکلی ہیں منکول ہیں بات کیا ہے لیکن بہت کم دعا فرماتے تھے خیرسائی فرماتے تھے تو بالوقات یہ خیال ہوتا ہے کہ اس شخص سے غلطی سرد ہوگی وقتی طور پر کہ اس نے یہ بات کہہ دی تو غوراں آپ نے یہ بدعا اس کو دی کہ نرس تاعتہ آئندہ تمہیں کبھی بھی توفیق نہ ہو ہاتھ اٹھانے کی موہ تک تو یہ بات سرکارِ دوالد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بچھ مناسبت رکھتی ہے یا نہیں یہ صبح بہت ہوتا ہے تو علماءِ قیام نے فرمایا کہ بات طرح سے یہ ہے کہ سرکارِ دوالد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا اس طرح مقابلہ کرنا ہے جھوٹ بول کرنا ہے اس لئے کہ خاصت کا تھا لیکن میں تکبر تو یہ اجاز نہیں کر سکتا تو حضور کے حکم کا مقابلہ کرنا تکبر کے ساتھ جھوٹ بول کر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدی یہ جرم اتنا بڑا ہے کہ آدمی سیدھا جہنم میں جہنم میں جہنم میں حضورِ افضل صلی اللہ علیہ وسلم نے غوراً بدعا اس لئے دی کہ تاکہ اس کو جو کچھ عذاب ہونا ہے اس عمل کے اوپر وہ یہاں دنیا میں دنیا کے اندر اس کو پر عذاب ہو جائے تو ہو سکتا ہے بعد میں اس کی رتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے دیں اور پھر ایمان اور عمرِ صالح سے کبھی بھو اور دنیا کے اوپر مات جگہ آخرت میں عذابِ جہنم ہمیشہ کے عذابِ جہنم سے بچ جائے تو یہ حکمت بھی سمتان عذاب صلی اللہ علیہ وسلم سے ترشاد میں ہو سکتا ہے بعد میں عذاب اکرام میں یہ حکمت بیان بھی تھی حضورِ احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کام کا آغاز داہنی جانب سے کرنے کا حکم دی اچھے کام کھاؤ دانے ہاتھ سے پانی کیوں دانے ہاتھ سے اگر کوئی چیز تقسیم کرنی ہے مجمع کے اندر تو سیدھے ہاتھ سے شروع کرو اس کی باقاعدہ تلپین کروائی تربیت بھی سعوے پانی کیا اور فرمایا کہ حدیث میں آپ ہیں کہ ان رسول اللہ علیہ وسلم کانا یحرکت قیامنا فیقل لکھائی ہر چیز میں دانے ہاتھ سے اگر جدہ کرنے ہوں یہاں تک کہ لباس پہننے میں پہلے دائیں آستی پہنو اور پھر بائیں پہنو جو بھی لباس پہننا ہو تو اس میں اپاس پہتماس کرتے تھے کہ دائیں طرف سے آغاز کیا جوتہ پہننا ہے تو پہلے دائیں پہنو پھر بائیں پہنو کنگی کننی ہے تو کنگی پہلے دائیں طرف کرو پھر بائیں طرف کرو شرمہ ڈالنا ہے تو پہلے دائیں ہاتھ میں ڈالو پھر بائیں ہاتھ میں ڈالو ہاتھ دھونے ہیں تو پہلے دائیں ہاتھ دھو پھر بائیں ہاتھ دھو ہر چیز کے اندر تک کہ یہ تیام ہاتھ کے اوپر عمل کرنے کا اب دیکھیں یہ وہ نیتیاں ہیں یہ وہ سنتے ہیں کہ اگر ان سا احتمال کر لے تو ہر ہر عمل کے اوپر اللہ تعالیٰ کے ہاتھ سے محفوبیت کا پروانہ مل رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عجر و ثواب مل رہا ہے سیدھے ہاتھ سے ہر کام سیدھے ہاتھ کی کرنے کا اعتماد یہاں تک کہ بزرگوں نے فرمایا کہ عدد یہ بتایا گیا ہے کہ جب مسجد سے باہر نکلے انسان تو بائیں پاؤں باہر مکالی داخل ہو تو دائیں پاؤں سے داخل ہو نکلے تو بائیں پاؤں سے داخل ہو ایک طرح تو یہ سنت ہے دوسی طرح سنت یہ ہے کہ یوتہ پہننے میں پہلا دائیں پہنے پھر بائیں پہلا تو خدرگوں نے کہا کہ دونوں سنتوں پر ایک ساتھ عمل کرنا چاہیے کہ جب آدمی مسجد سے باہر پانے پاؤں نکالے تو پہلے یوتہ پر ویسے رہے اور پھر دائیں پاؤں لے کر اور دائیں جوتہ پہلے کہنے پھر دائیں جوتہ پانے تاکہ دونوں سنتوں پر ایک ساتھ عمل کریں تو حضراتِ صحابے کرام حضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعین ان کا حال تو یہ تھا کہ سنت ان کیاں چھوٹی بڑی کا سوال نہیں تھا وہاں تو چھوٹی کونسی بڑی ہے ہر سنت یہ ہر سنت تھا نبی احمد صلی اللہ تعالیٰ کی وہ بڑی عظیم تھا اس وقت اس کا اعتمام کرتے تھے اور اس کا نفیج یہ ہے کہ طرح سے اعتمام تھے نیکیوں کا ایک بہت بڑا تخیرہ انسان کے نام آئے عمال میں کھٹا ہوتا جائے تو اس کا اعتمام خود سے شروع سے کرانے کی ضرورت ہے بہت 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 بہ